ایک اور بات اس آیت کریمہ سے متعلق بتلانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سیبات و ابکارا سیبات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقدم رکھا ابکارا اس کو اللہ رب العالمین نے مؤخر رکھا اہل علم یہاں پر یہ بات بتلاتے ہیں کہ اولیت کس کو یعنی انسان کی رغبت کس کی طرف ہوتی ہے کس چیز سے انسان محبت کرتا ہے بحیثت ازدواجی زندگی کیلئے سیبات کو پسند کرتا ہے بیوہ کو پسند کرتا ہے یا وہ خاتون جو کسی شوہر کے پاس رہ کے آئی ہے متعلقہ ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے یا وہ جسے کسی نے چھوہا نہیں ہے یعنی کون ہی ہے کس کو پسند کرتا ہے تو اللہ حضرت نے مقدم سیبات کو کیوں رکھا یہ ایک معاملہ ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی جو نعمتیں بتائی ہیں اس میں جو حور ایک مرد کو ایک مومن مرد کو اللہ تعالی حطا کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الرحمن میں لم يتمثہن انسن قبلہم ولا جان یعنی تمف یہ جو ایک کنایا ہے ہم بس طریقے سے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا لم يتمثہن انسن قبلہم ولا جان بلکہ اللہ تعالی نے اس کی بعد والی سورت میں مزید فرمایا سورة الواقعہ میں یعنی خصوصیت کے ساتھ اللہ خاص طور پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے یعنی حور اعین کو اللہ تعالی نے جو عام خواتین کی طرح جو ہی ان کی خلقہ تو بچ بنا ہو پھر جو ہی ایسے نہیں ہیں خصوصی طور پر اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کماری بنایا ہے یہ جنت کے اوصاف میں سے ہیں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی انسان اسی کو پسند کرتا ہے آپ کو حدیث مبارکہ معلوم ہوگی حدیث جابیر جو بہت معروف حدیث ہیں خصوصاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے کئی مسائل جو استنباد فرمائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوکالہ میں اس حدیث کو کافی مصادت کے ساتھ لے کر آئے ہیں پوری احتواء کرتے ہوئے کہ جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم ایک سفر میں تھی میں پورا واقعہ نہیں سناوں گا میں اصل بات کی طرف اشارہ کروں گا جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے مطلب شادی کی ایک قاتون سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے شادی کی کہا کہ ایک انسار یا عورت سے جب اس کی نشاندہ ہی کی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ متفقن علیہ حدیث ہیں صحیح مسلمی کتاب النکامی حدیث موجود ہیں یعنی ایک کم عمر لڑکی سے کم سن لڑکی سے ایک کماری لڑکی سے شادی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا یعنی مداعبہ یا ملاعبہ گویا کہ اس دیواجی زندگی میں جو آپسی کھیل کچھ جو ہوتا ہے آپسی جو تلازوزات جو ہوتے ہیں کہ وہ پیشن نظر رکھتے تم ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لیتے بہران انہوں نے عذر بتایا کہ میری ساتھ بہنیں ہیں اور جو ہے ان کی لئے مطلب کم عمر کی لڑکی ہوتے تو انہیں کسا تکھیلتی رہ جائے گی بڑی عمر کی لڑکی چاہیے تاکہ انہیں تیل لگا سکے انہیں کنگی کر سکے بہرحال یہ سب چیزیں ہیں تو اللہ کے رسول نے ان سے جو بات ان کے سامنے رکھی جو ارشاد کے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی کے جو ہے یعنی ایک تجویز کے طور پر کہ جو ہے ان سب کے باوجود صیبات ان کو اللہ نے مقدم رکھا اہل علم نے مستقل اعتبار سے جو ہے جوابات دیئے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے شیخ محمد امین الشنقیت رحمہ اللہ نے بہت امدہ بات لکھی ہے آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کی جو عزواج متحرات میں سے حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے اللہ کے رسول کی دل آزاری ہوئی تھی گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انتصار والی بات کی اللہ کے رسول کی کیسے مدد کرے گا اللہ تعالی تو گویا کہ انتصار کے طور پر مدد کے طور پر نصرت کے طور پر حمایت کے طور پر جو بات اللہ نے بیان فرمائی اس زمن میں ایک کماری عورت کے مقابلے میں ایک سیبہ جو ہوتی ہے ایک بیوہ جو ہوتی ہے زیادہ سلیقہ مند ہوتی ہے زیادہ تجربہ رکھتی ہے مدد کرنے میں زیادہ اس کے اندر جرت ہوتی ہے زیادہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے وہ زیادہ نظر رکھتی ہے بصیرت اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے بہرحال مختلف اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں حسن معاشرت میں وہ ممتاز رہتی ہے کیونکہ وہ دیکھی ہوئی ہے ساری دنیا کو تو انتصار کا پہلو آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم رکھا ایک جواب انہوں نے دیا ہے شیخ محمد عمینہ شنقیت رحمہ اللہ نے شیخ ابن حسیمین اور ان سے قبل حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات کہی ہے گویا کہ اس کے اندر بس تنوع بتلانا مقصود ہے ایک نوعیت یہ ہے ایک نوعیت یہ ہے صیبات اور ابکار مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر باب میں ممتاز رکھا کہ آپ کو دونوں طرح کی بیویاں یعنی آپ ان سے بھی لطف اندوز ہوں اور آپ ان سے بھی جو ہے لطف اندوز ہوں تو گویا کہ تنوع یعنی ایک ہی شکل کی چیز نہیں دی جا رہی ہے اس میں تنوع ہے تاکہ آپ علیہ السلام جو ہے دونوں طرح سے کسی میں ملال نہ ہو کسی میں مطلب ایک طرح سے اکتہت والی بات نہ ہو ہر طرح سے آپ مالا مال ہو یہ مقصود اس کے اندر رکھا گیا ہے بحر علی ایک جواب ہے مولانا محمد مفتی شفی جو ہمارے پڑوشی ملک کے ہیں پیدا تو یہاں ہوئے دیوبند ان کی جائے ولادت ہے 1976 میں انتقال ہوا ان کی جو معارف القرآن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مختلف اوصاف بتلائے گئے ہیں تو یہاں پر تقدیم اور تاخیر کی بات نہیں ہے بس صیبات و عبقارہ کہہ کر دو ایک زائد اوصاف عورتوں کے بتلائے گئے ہیں خانگی زندگی کے لئے ایک شوہر کے لئے جو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں اس لئے کہ جوہے کبھی کبار جو خاتون یعنی بڑی عمر کی ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی مرغوب ہوتی ہے اس معنی میں کہ وہ شوہر کے ہم عمر ہوتی ہے یا اس کے عمر کے کافی قریب ہوتی ہے اس میں تجربہ زیادہ ہوتا ہے اس میں سلیقہ رہتا ہے اور بھی دیگر عمر ہوتی ہیں اس وجہ سے ایک زائد وصف ایک خاتون کے لئے جو ہونا چاہیے وہ اس آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے یہ باتیں ہو چکی ہیں ایک بات جو ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر والتنویر میں لکھی ہے انہوں نے یعنی یہ بات بتلائی ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی جو ازواج متحرات ہیں ان میں سے اکثر صحیح بات ہیں اور ایک ہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جو باکرہ تھی تو اعتبار سے اس کو مقدم رکھا گیا کہا کہ صحیح بات انواب کارانی جو شکل آپ کی پاس بیویوں کی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہی شکل آپ سے بہتر دے سکتا ہے اسی انداز میں یہ مقصود ہے وہاں پر جو ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ نے ساتھ میں ایک اور بات کہی ہے جو بہت ہی ممتاز بات ہے رحمہ اللہ فجزہ اللہ خیرہ انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تعدیبی کاروائی کی ہے جو عدب سکھایا ہے وہ بہت ہی لطیف انداز میں لطیف انداز میں عدب سکھایا ہے چوک ہوئی تھے حفظہ اور عائشہ سے رضی اللہ عنہما ان دونوں کے حق میں تعدیبی کاروائی کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عَسَا رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَ كُنَّا اِنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّا مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ اور عبقارہ عائشہ تو گویا کہ یہ اسلوب تعدیب ہے یہ ایک طرح سے تعدیبی اسلوب ہے تعدیبی کاروائی کی گئی ہے عربی زبان میں ایک محاورہ ہے یعنی الحر تکفیح الاشارہ جو لوگ احرار ہوتے ہیں انہیں نام لے کر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے یا کھڑا کر کے سب کے سامنے چہرہ کر کے ڈھٹنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک آدمی بے حس ہے اور اس کے طرح حیاء نہیں ہے آپ اس کا پوسٹر بھی معاشرے میں لگا دیں اور اس کو آج کے دور میں یوٹیوب میں بھر دیں اس کو ڈال دیں اس کو اور فیس بک میں پھیلاتے رہیں اس کو اور دوسرے دنوں وہی جرم کرے گا وہ وہی باتیں کرے گا وہ اور لوگوں کے سامنے آئے گا جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا دنیا دیکھ رہی ہے آج مختلف قسم کے لوگوں کو جو احرار میں سے ہوتے ہیں یعنی جس طرح سے مریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اگر نسیہ منسیہ اگر میں بھلا دی گئی ہوتی میں دنیا سے فوت ہو گئی ہوتی میرا نام ہی نہیں ہوتا لوگ مجھے جانتے ہی نہ ہوتے کیوں ان کے اندر ایک حس تھی ان کے اندر ایک شریف خاتون تھی وہ باہیا خاتون تھی آفیفہ تھی وہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے ان کے لیے آسان بات نہیں ہے جو خاص کر آئیشہ کی بات ہو حفظہ کی بات ہو ابو بکر عمر کی بیٹیاں ہیں یہ سب اور جو ہیں قرشی ہیں خاندانی طور پر بھی جو ہیں مطلع اصورسوخ والی ہیں معاشیتی زندگی میں نام ہیں ان کا اور پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اس تہذیب کی تناظر میں دیکھا جائے تب بھی ممتاز خواتی نہیں ہیں ایسے میں ان کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے رب العالمین نے فرمایا کہ عصا ربہ انطلق کنن ان یبدلہو ازوازا خیرم ننکن مسلمات اور لطیف اشارے میں کہا گیا کہ تیبات و ابکارہ بس ان کے لیے ایک طرح کی ڈانتی اور انہوں نے اپنے اندر وہ اس بات کو لے لیا انہوں نے سمجھ لیا انہوں نے اس بات کو گوئے کہ ایک تعدیبی کاروائی تھی یہ بات انہوں نے جو ہے کہی ہے رحمہ اللہ اس سلسلے میں ایک اور بات یہاں پر مجھے آپ کو ایک اشکال جو ہے وہ دور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نصر اللہ السلام جس دور میں ہم جی رہے ہیں حالانکہ آج کتابوں کی کسرت ہے اور تحقیقی باتیں سامنے آتی ہیں جلدی آتی ہیں اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ یا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک واسطہ بنا کر کہ عکمت مسلمہ کے اندر تحقیق کا جو رجحان بڑا ہے ماشاءاللہ اور جو جدید ٹیکنالوجی ہیں آج آپ منٹوں میں حدیث کی صحت و زوف یوں معلوم کر سکتے ہیں بیدن اللہ تعالی اس کے باوجود بھی جھوٹ کا چلن اتنا عام ہے حدیث رسول میں یعنی مسئولیت کا احساس ہی نہیں ہے اصحاب جبا کو بھی ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اس موضوع سے متعلق بھی ایک حدیث بہت گردش کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو جنت میں جو بیویاں آتا کی جائیں گی جو حور آتا کی جائیں گی ان میں جو ہے یعنی عمرات فرعون آسیہ بنت مزاہم اور جو ہے یعنی مریم مریم علی مریم بنت عمران یہ سب آپ کو دی جائیں گی اس سلسلے میں جو احادیث ملتی ہیں ہم کو کتنی بھی احادیث کیوں نہ ہو سب کے سب جو ہے زیاف میں سے ہیں احادیث زعیفہ ہیں دیکھیں امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے اپنی الموجم الكبیر میں اور اپنی الموجم الاوسط میں بھی اس جانب جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے الموجم الكبیر میں تو جو انہوں نے یعنی کئی ایک صحابہ سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں مثال کے طور پر ابو امام الباحلی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ام الممین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اشعارتی اشعارتی ان اللہ عز و جل زوجنی زوجنی فی الجنتی کہ کیا تمہیں اس بات کا یعنی احساس شعور ہے یعنی تمہیں اس کا علم ہے تمہیں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسیہ بنت مزاحم آسیہ بنت مزاحم سے میری شادی کرے گا اور اسی طرح سے میری زوجت میں اللہ سبحانہ و تعالی کلثم یہ نام آتا ہے یا کلثوم بھی نام آتا ہے لیکن کلثم یہ روایتوں میں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے کلثم یعنی اخت موسیٰ اخت موسیٰ اور کہا کہ وہ امراتہ فرعون کہ ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالی میری شادی کرے گا یعنی آسیہ بنت مزاحم سے اور کلثم اخت موسیٰ سے اور مریم بنت عمران سے ان سے میری اللہ شادی کرے گا تو یہ الموجم العوسط میں ایک روایت آتی ہے حدیث ابھی حریرہ جس کے تعلق سے میں نے اس سے پہلی والی نشیس میں کہا کہ جو اس کے زوب کے طرف اشارہ کیا تھا میں نے کہ کہا کہ صیباتن سے مراد امراتہ فرعون ہے آسیہ بنت مزاحم اور ابکارہ سے مراد وہ مریم بنت عمران ہے لیکن اس کی نزبت رسول اللہ کی طرف ہو یہ درست نہیں ہے حافظ ابن قصیر رحمہ اللہ نے ان روایات کو لا کر کے اس کا زوف واضح کیا ہے اس کا زوف بتلانی کیلئے ہی نقل کی اور شیخ محمد ناصر علمانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیس ضعیفہ میں جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو بیس میں نے ابھی چونکہ دیکھا اس لئے مجھے بزفت یاد ہے حدیث نمبر آٹھ سو بارہ ہے تو اس میں نہایت اختصار سے آپ نے اس پر کام کیا ہے لیکن اس کو منکر کہا ہے شیخ محمد رحمہ اللہ نے بہرحال اس کی نزبت اللہ کے رسول کی طرف کسی طور پر بھی درست نہیں ہے یہ فعلا کیا ہوگا واللہ اعلم لیکن حدیث رسول کی بنیاد پر اسے بیان کیا جائے یہ بہرحال درست نہیں ہے